نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ قریب ہوئے فَلَمْ مَرْتَقَ الْقُولَ قَالَ آمِينَ فَلَمْ مَرْتَقَ الثَيْنِيَ قَالَ آمِينَ فَلَمْ مَرْتَقَ الثَيْنِيَ قَالَ آمِينَ صحابہ سے فرمایا اخضر الممبر ممبر پر ممبر کے قریب ہو جاؤ قریب ہو گئے آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے یہ کام نہیں دیکھا جو آپ نے کیا بھی آمین 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 تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ بعد من ادرك رموان فلم یغفر لہو حلاق ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو میں نے کہا آمین واقع حلاق ہو جائے وہ رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش قہلِ آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو کوئی بخشش چانے والا کوئی رزق چانے والا کوئی ہدایت چانے والا کوئی صحت چانے والا کوئی جنت کا طلبگار کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا اعلان ہو رہا ہو اور سورِ آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کو ہو ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بیتر پھاری تراسی سال سے بڑھ کر ایک رات تراسی سال سے بڑھ کر ایک رات لیلت القدر خیر من الف شہر تو اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے تو آپ نے کہا آمین کہ جب میں نے دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو انہوں نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ باعودہ من دکرت عندہو فلم یسلع علیک ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا میں نے کہا آمین تو جب میں نے تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعود من اترک والدئی ہے فلم یغفر لگو ہلاک ہو گیا جس کو گھڑے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لئے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا ہلاک ہو گیا میں نے کہا آمین رمضان ملا بخشش نہ ہوئی ہلاک ہو جائے میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین میرے نبی کا نام پاک آیا درود نہ پڑھا ہلاک ہو جائے میرے نبی نے فرمایا آمین ہلاک ہو گیا جس نے بڑے ماں باپ پائے خدمت کر کے دعا نہ لے سکا ہلاک ہو گیا